اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوہر رسپونسبلیٹی یوٹیوب چینل اوہر رسپونسبلیٹی یوٹیوب چینل میں مہتاب علی کی طرف سے آپ تمام سامین اکرام کو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ دوستو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایرانی تیتروں کے اوپر ہے ایرانی تیتروں کے بارے میں جو آپ آج آپ لوگ کو انفرمیشن دینے چاہ رہا ہوں وہ ایرانی تیتروں کی ایسا سمجھے کہ ایک بیسک انفرمیشن ہے دوستو ایرانی تیتر جو ہے بیسکلی ایران کا پرندہ ہے دکھنی تیتر جو ہے بیسکلی انڈیا کا پرندہ ہے اور جو دیسی تیتر جسے ہم سندھی تیتر کہتے ہیں یہ جو ہے برڈ بیسیکلی سندھ کا پرندہ ہے تو دوستو آج جو چیز ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیتر جو ہے یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے گملے میں کوئی بی جگائے ہوئے تھی تو یہ فیمیل آ کے اس کو جو نا نقصان پہنچانی کوشش کر رہی ہے تو میں یہاں پہ ان برڈز کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں تو دوستو یہ جو ایرانی تیتر ہے یہ میرے پاس جو نسل ہے یہ دکھنی تیتر ہے تین قسم کے تیتر پائے جاتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے دکھنی دکھنی نسل کا تیتر نمبر ٹو پہ جو آتا ہے وہ ہے ایرانی نسل کا تیتر نمبر ون پہ جو آتا ہے وہ ایرانی نسل کا تیتر نمبر ٹو پہ جو آتا ہے وہ دکھنی نسل کا تیتر اور نمبر تری پہ جو آتا ہے وہ ہے ہمارا دیسی تیتر جو پاکستان کی پائے جانے والی پاکستان میں پائے جانے والی نسل ہے جسے ہم سندھی تیتر کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں پرائیس کی طرف دوستو جو دیسی تیتر ہے اس کی جو پرائیس ہے وہ مقابلے میں دکھنی سے اور ایرانی سے کم ہے ملہب وہ تھائیڈ نمبر پہ آتا ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائیس بھی کم ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفرنس کیا ہے دیسی تیتر جو ہے وہ دکھنی اور ایرانی تیتر کے ملہب سامنے قد کے لحاظ سے وہ چھوٹا تیتر ہے سندھی تیتر جو ہمارا دیسی تیتر ہے پاکستان کا وہ مقابلے میں دکھنی اور ایرانی سے چھوٹا ہے قد میں چھوٹا ہے جس کی وجہ سے وہ پیسوں میں کم ہے اور نمبر ٹو پہ جو دکھنی تیتر آتا ہے وہ ایرانی کے مقابلے میں تیتر جانا جاتا ہے تو دوستو یہ جو دکھنی تیتر ہوتا ہے اسے ایرانی تو نہیں کہہ سکتے مگر ہر کے ایسی کا اپنا شوق ہوتا ہے ایسے شوقی نظرات بھی ہیں جو کہ سندھی تیتر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں مقابلے میں دکھنی اور ایرانی کے تو دوستو ایرانی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے دکھنی سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے تو دکھنی کس وجہ سے سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے کیونکہ وہ قد میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے مقابلے میں ایرانی سے یہ جو سندھی تیتر ہے اس سے قدمے دکھنی بڑا ہوتا ہے جو ایرانی ہے اس سے قدمے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور نمبر تھری پہ ابھی ہوں آتے ہیں ایرانی تیتر کی طرف دوستو ایرانی تیتر جو ہے وہ بہت زیادہ اہم بریڈ ہے جو کہ ایران میں پائے جانے والی ہے وہ قدمے زیادہ بڑی ہوتی اور خوبصورت بریڈ ہوتی ہے تو دوستو ان کے پرائیس پر کی بات کرتے ہیں ایرانی کا پیر آپ کو بارہ سے پندرہ ہزار روپے میں مل جاتا ہے اڈلٹ پیر اور اس کے چکس جو ہیں چار ہزار روپے تک میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں دکھنی کی طرف دس ہزار تک آپ کو پیر مل جاتا ہے جس کی چکس جو ہوتے ہیں اڈلٹ پیر کی بات کروں دس ہزار اور جو چکس ہوتے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے کے وہ آپ کو تین ہزار تک پیر مل جاتا ہے اس کے بعد سندھی تیتر کی طرف چلتے ہیں تو وہ چار سے پانچ ہزار روپے میں آپ کو مل جاتا ہے سنتھی تیتر ٹیم آپ کو کم ملے گا جو ہوگا جنگلی جو ہوگا وہ زیادہ تیتر آپ کو یہ مل جائے گا سنتھی تیتر کے جو چکس ہوں گے وہ آپ کو دو ہزار سے پچیس سو روپے تک ملیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو تیتر کے بارے میں جو بیسک انفو تھی جو اگر آپ نے سیل کرنے یا پرچیز کرنے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ہمیں کس طرح کا پرندہ سیل کرنا چاہیے اور کس طرح کا پرندہ ہمیں پرچیز کرنا چاہیے تو دوستو مہتاب علی کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت مگر اجازت لینے سے پہلے یہی کہوں گا دوستو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہبان